اسلام لیکن سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیوٹر ٹیچر آپ کا پریمیر پرو کا ٹیچر تو جو لاسٹ لیکچر میں نے کل اپلوڈ کیا تھا اس کی ریکارڈک بلکل ٹھیک سے نہیں آ پائی تھی ایکچلو اس مائک کا سیل بہت زیادہ ویگ تھا جب میں نے دوبارہ اس کی لسننگ کی اپنی لیکچر کی تو اس وجہ سے میں اس لیکچر کو اور آج کے لیکچر دونوں کو مرز کر کے دوبارہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں کل والا لیکچر میں اسے پرائیوٹ کر دوں گا یا وہاں سے ڈیل کر دوں گا تاکہ وہ لیکچر آپ کے وہاں سے ختم ہو جائے تو آج کے لیکچر میں ہم سمجھنے کیا والے ہیں ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ ویڈیو ٹیٹنگ میں رہتے ہوئے جو ٹیکسٹ ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے کسی بھی شادی بیا کی مووی میں جو ٹیکسٹ لکھا جاتا ہے اس ٹیکسٹ کو کن کن طریقوں سے کنٹرول کرتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آج تینوں طریقے آپ کے وائنڈ اپ کروا دو اسی لیکچر میں آج کے ایک پکچر اوپن کر لیتا ہوں میں فیلحال اور اس پکچر کی اوپر ہم آج اگر ٹیکسٹ لکھنا سیکھ لیتے ہیں تاکہ کونسپٹ ہمارا بس بن جائے پکچر یہاں اوپن کر لی میں نے تھوڑا اس کا سائز انگریز کر لیتے ہیں پلس سے تھوڑا زوم کر سکتے ہو آپ اور اب آتے ہیں اپنے مین کام کی طرف تو پہلا کام یہ ہے آپ نے اپنے ٹائم لائن کو اس پوزیشن پر رکھنا جہاں سے آپ چاہتے ہو کہ ٹیکسٹارٹنا چاہیے جب کوئی ویڈیو امپورٹ کرو گے تو وہاں پہ آپ کی ضرورت پڑے گی تو میں کام کرتا ہوں آپ کے لئے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہی امپورٹ کر دیتا ہوں تاکہ کونسپٹ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے ریکارڈنگ میں جا کے میں نے ایک ویڈیو آپ کے لیے ریکارڈ کی تھی تو اسی کے اوپر کام کر لیے جی اپنا آج کیا سارا ہوں آج یہ ویڈیو ہے اس ون اس کو اپن کر لیتا ہوں اور اسے امپورٹ کر لیتے ہیں اپنے اس ٹائم لائن ایریا پہ اور اس کا کلیپ زیادہ بڑا آ رہا ہے تو آپ اس کو یہاں سے مینویل بھی کاٹ کے چھوٹا کر ساتے ہیں کیونکہ بہت بڑے ویڈیو یہ والی جی تو اس کا سائز میں نے کم کر لیا اب ہم کیا کر لیتے ہیں اس کا میں والیم بھی میوٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ تک آواز نہ پائیں اوکی ناو ام گنگ تو سٹارٹ ٹائٹل مینیو میں جمپ کی ہم نے اور یہاں سے نیو ٹائٹل میں جا کے پہ تو ڈیفالٹ سٹیل ہے اس پہ جو آپ کلک کرتے ہیں اس کا مطلب بہت ہے سٹیل ٹیکسٹ ہوتا ہے یہاں سے آپ اس کی ہائٹ ویرث اپنی مرضی کی سیٹ کر ساتے ہیں آج میں ہائٹ جو سیون ٹوئنٹی آ رہی ہے وہی رہنے دیتا ہوں اوکی کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آکے اپنا ٹیکس لکھ لیتا ہوں سٹارٹنگ میں یہ ٹیکس ٹول ہے اور یہاں دیکھیں جس ویو پہ میری ٹائم لائن تھی مجھے ادھر وہی ویو نظر آئے گا جہاں پہ ٹائم لائن رکھی ہوگی میں یہاں کلک کر کے لکھ ساتا ہوں ایک کلک کیا اور اپنی مرضی کا نیکس ٹیکس جو بھی لکھنا چاہتے ہو آپ لکھ ساتے ہو بائی ڈفالٹ اس کا سٹائل کچھ عجیب سے ہے تو میں اسے کنٹرول اے کر کے چینج کر رہتا ہوں سٹائل کو جی اپنے یہ ایک ٹیکس لکھا ہوئے جو آپ ٹیکس ٹول لے کے اس میں چینجنگ کر سکتے ہو میں کہتا ہوں یہ سٹائل ہو اور اب یہاں میں لکھ رہتا ہوں ہم نے یہاں پہ ٹیکس لکھا ہے اپنے پاس کہ I love you all dear friends اور میں ساتھ کہتا ہوں سٹوڈنٹس اس پہ میں دبلگ لکھ کر کے سٹوڈنٹس لکھا یہ سٹائل آ رہا ہے سٹائل سیم ایسا ہے میج کیا یہ پہلا ہے سٹیل ٹیکسٹ اس کا مطلب ہے اسے میں کلوز کر دیتا ہوں یہاں سے کچھ نہیں کرنا آپ نے اور اس ٹیکس کو لاکھی یہاں میں شو کر دیتا ہوں جس پوزیشن بھی آپ کو چاہیے وہاں لاکھا ہے آپ نے شو کر دیتا ہوں اگر سٹارٹنگ میں جائے تو یہ سٹارٹنگ میں آئے گا یہاں اگر آپ دیکھو ہے میں زوم کر رہا ہوں ویڈیو کو تھوڑا صاحب کے لئے یہاں بھی لکھا آ رہا ہے I love all dear friends نیچے سٹوڈنٹس لکھا آ رہا ہے سٹارٹنگ میں جاتے ہیں تو یہ لکھار جیسے ہی ہے ٹائم میں یہاں سے ختم ہوگی ابھی تک یہ آ رہا ہے جیسے اس کو موو کروں گا وہ چیز ختم ہوگی تو اوپر جو الگ ٹیکس بس وہی رہا چکا ہے جو ٹیکسٹ میں نے بھی ایڈ گیا تھا وہ وہاں سے ریموو ہو چکا ہے تو پہلا پوائنٹ تو اپنے بس یہی ہے جس کا مطلب ہے سٹیل ٹیکسٹ کے مطلب ہے کہ ایک ہی جیسا ٹیکسٹ ایک ہی جگہ پہ سٹیل رہے رکا رہے اسے بولتے ہیں سٹیل ٹیکسٹ دوسری ٹائپ ہوتی ٹیکسٹ کی اسے ہم بولتے ہیں ٹائٹل میں جا کے آئی کور گیا رہتے ہیں ڈیفارٹ رول اس کو بھی میں اکی کر رہا ہوں جسٹ اور اس بار یہاں ہوں ٹیکسٹ میں لکھ رہتا ہوں میں welcome to my lecture یہ ٹیکسٹ میں نے لکھا کلر تھوڑا چینج کرتا ہوں پہلے کی نسبت آگے دیکھیں تھوڑا سا فرق آپ کو سمجھ آجائے کہ کیا ہو رہا ہے سٹائل یہ کر دیا اور یہ ٹیکسٹ میں نے یہاں سیٹ کر کے اسے بھی کلوز کرتا ہوں یہ اس بار یہاں آئیکن آپ کو ویڈیو کی شکل کے اندر آرہا ہے اوپر ٹیکسٹ کی شکل میں نظر آرہا تھا کو اپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے میں اس کو رینڈرنگ کر رہا ہوں enter کا وٹن پرس کیا تاکہ رینڈرنگ ہو جائے پوری اور جب چیک کریں تو یہ ٹیکسٹ کا کچھ برکنگ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اس کو ہم بیریفائی کرتے ہیں اپنے کام کو بھی اس کو پریکھ کرتے ہیں اس کو پریکھ کرتے ہیں یہاں ٹیکسٹ میں مجھے رہی اب آپ کو بیٹر ٹیچے سٹوڈنٹ بھی ویسے لکھا رہے اب میں کیا کر لیتا ہوں اس پہ کلک کر کے اس پہ دبل کلک کر لیتا ہوں جہاں تھا ایکزیکٹ وہاں پہنچا اور اوپر یہ ہمارے پاس آپشن لکھی آرہی ہے روال کرول اور آپشن اس میں جانا ہے اور ابھی ہم روال ٹیکس پہ کام کر روال ٹیکٹیڈ آرہا ہے اور ساتھ آپ نے اس کا سٹارٹ اور اینڈ یہ دونوں آپشنوں پہ لازمی طور پہ ٹیک لگا دینا ہے اس پہ کلک کر کے ویسے کلک کرتے ہیں اب کیا ہمارے پاس ہوتا ہے تو جو چینجیں گی وہ دیفنیٹی رینڈرنگ بھی کرنی پڑے گی تو پہلے میں انٹر کے وٹن پرس کر کے اس کی رینڈرنگ کر لیتا ہوں اب جیسے اس کی رینڈرنگ کمپلیٹ ہوگی تو اپنے اسی ٹیکس کے اوپر گھور کرنا ہے کہ اس ٹیکس میں کیا فرق آیا کیا فرق نہیں آرہا یہ ٹیکس پہ دیکھیں میں ماجید علی آپ کمپلیٹر ٹیچر آج ویلکم لیکچر لکھا رہا ہے اور وہ نیچے سے اوپر موو ہوتا جا رہا ہے میں پلے کرتا ہوں اگن السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کمپلیٹر ٹیچر آج اکثر جب بھی کوئی شادی بیگی مووی یا کوئی ویسے مووی دیکھتے ہیں اس کا سٹارٹنگ انٹرکشن بنا آتا ہے وہ اسی طرح سے موو ہوتا ہوا آگے جا رہا ہوتا ہے اور رہی بار تیسرے ٹیچر کی تو اس کو بھی آج جی کے لیکچر میں کور کر لیتا ہوں نام ہے اس کا ڈیفارٹ کرول اس پہ کلک کر لیتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنی مرضی آکر ٹیکس لکھ رہے تھے اس میں بھی ایک ٹیکس ٹول پہ کلک کیا یہاں اپنی مرضی ٹیکس لکھ رہتے ہیں اس کا سٹائل میں بار بار چین کر لیتا ہوں یہاں سے کچھ بھی کچھ ہوں اب یہاں میں کلک کر کے لکھ رہا اپنے پاس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور لکھنا لائک شیئر اینڈ کمنٹس اتنا میں نے ٹیکس لکھا لکھنے کے بعد اس کو جسٹ ازر سے کلوز کیا یہ ٹیکس ٹائٹل 3 بن گیا ہے اس کو بھی میں یہاں سے ایڈ کر ساتا ہوں فیلال میں پہلے بارے جو ٹیکس تھا اس کو ریموو کر لیتا ہوں چلے اسی کے اوپر لے جاتا ہوں اس کے ختم ہونے کے بعد اس کو چلا لیتے ہیں اس کو میں یہاں لے جاتا ہوں ویڈیو تھوڑی سی زیادہ کر لیتا ہوں میں اس بار ادھر تک اور اس کو بھی ڈبگلی کر کے میں نے اس کے اوپر سیٹنگ کر رہا ہے اگر نہیں وہ چیک کر لیتے ہیں کلک کیا یہاں پر ٹیکس کے نام ہے کرول اس کا بھی سٹارٹ اور اینڈ پہ ٹیک کر کے میں نے اوکے کیا اسے کیا کلوز اور اس بار چیک کر کے ویریفی کرتے ہیں کیا کام ہوتا ہے کیا کام نہیں ہوتا رینڈرنگ کر رہا ہوں میں اپنے ٹیکسٹ کو اور اب چیک کر کے دیکھتے ہیں کیا کام ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھنے سامنے کیا چیز دفتائی ہوگی اپنے چیز دلتا ہو جا رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ختم ہو جائے گا تو دوسرا ٹیکس سامنے اسے لیفٹ جیسے نیوٹرنگ کر رہا ہے اس کے اوپرے ٹیکسٹوں نے لیفٹ سے رائٹ کیا رائٹ سے لیفٹ موو کر رہے ہوتے تو وہ ایکچر میں اس مہتر سے کام کیا جا رہا ہوتا ہے امید ہی کرتا ہوں کہ آپ کو جو آج کا لیکچر سارا سمجھ آ چکا کونسپٹ کلیر ہو چکا ہوگا اگر یہ ویڈیو آج کی سمجھ آ چکی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر اس میں کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے تو کمٹس کر کے مجھے بتائیے گا تاکہ میں اس کو اپ ڈیٹ کر سکتوں آپ لوگ کے لیے تو امید ہے کہ یہ بھاری کلیر آپ کو ساہے کچھ ہو چکا ہوگا اس کو میں کر دیتا ہوں ٹیل اور آپ لوگوں نے اس ٹیکسٹ کو بھی کنٹرول کرنا ہے ٹیکسٹ میں بھی سکرنگ کی طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے انیمیٹ کیا جا سکتا ہے تو لاسٹ لیکچر جو مائک خراب تھا اس کو میں نے اسی میں کور کر دیا امید ہے کہ یہ فوائنٹ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا تو میرے دوسرے تمام دوستوں کو اللہ حافظ بائی بائی